بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جماع ششم کے بھاپ اول القوان القریم کے سبق نمبر تین حفظ و ترجمہ میں سود بکرا کی آیت نمبر دو سب چاس پڑھیں گے پیائے بچوں سود بکرا کو انفاق کی سب سے بڑی صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود بکرا کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا بائی سے برکت ہے اس کا چھوڑنا بدنصیبی ہے سود بکرا میں تمام بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں اب ہم اس آیت کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربانا افریغ علینا صبرن وصبت اقدامنا ونصرنا علل قوم القافرین ہے ہمارے رب ہمیں صبر اور ثابت قدمی دے اور قافر قوم پر ہماری مدد فرما اب ہم اس کا پس منظر پڑھیں گے پیارے بچوں پس منظر وہ ہوتا ہے جو اس سے پچھلے حالات اور واقعات کیا تھے یعنی کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل کی گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو مصر میں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے تعلوت نامی شخص کی سرپرست دی میں واپس فلسطین جا کر جعلوت سے مقابلہ کیا پیائے بچوں تعلوت کو بادشام کر کیا گیا تھا بنی اسرائیل نے بادشام کر کیا تھا اور اس کی سرپرستی میں انہوں نے فلسطین جا کر جعلوت سے مقابلہ کرنا تھا جعلوت جو ہے وہ ایک کافر قوم کا سردار تھا جو بہت بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھ جاتی تھی اس لئے لڑائی سے قابل یعنی کہ لڑائی سے پہلے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ہے اللہ ہمیں جنگ کی تکالیف پر سبر کرنے کی توفیق دینا اور ہمیں ثابت قدم رکھنا اور کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب کرنا اس دعا کے بعد بنی اسرائیل نے جعلوت جو کہ کافر قوم کا بڑا سردار تھا اس سے مقابلہ کیا اسے شکست دی اسے حرات دیا اور فلسطین کا علاقہ واپس حاصل کیا اب ہم اس کا مرکزی خیال پڑھیں گے مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ بنیادی مقصد ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا جی ہمیں کسی بھی مصیبت مشکل کا سامنا کرنے پر اللہ تعالیٰ سے صبر اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ صبر اور ثابت قدمی کے ذریعے ہی ہم اپنے دشمن پر فتح حاصل کر سکتے ہیں پیائے بچوں اب ہم سورت احراف کی آیت نمبر تیس پڑھیں گے سورت احراف مکی صورت ہے اس میں کل دو سو چھے آیاتیں یہ کونپاک کی ساتویں صورت ہے اس صورت میں زیادہ ترمہ زمین آخر طور رسالت سے مطلق ہیں اس کے علاوہ توحید کے مطلق بھی خاص پیس ہے اب ہم آئیت پڑھیں گے ربنا ظلمنا انفوسانا و ان لم تغفیر لنا و ترہمنا لنا کوننا من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ضرور ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے پیائے بچوں اب ہم اس کا پس منظر پڑھیں گے پس منظر کیا ہوتا ہے جو پیچھے والے حالات ہوں یعنی یہ جو پچھلے حالات واقعات ہوں سے پس منظر بولا جاتا ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام کو تخلیق کے بعد جنت میں رہنے کا حکم دیا اس کے ساتھ تنبیہ کی یعنی انہیں خبردار کیا منع کیا کہ جنت میں موجود ایک درخت کے قریب نہ جانا لیکن شیطان نے دوخہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھلوایا اور اس کے قریب لے گیا جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے ستر یعنی جسم کے کپڑے غائب ہو گئے اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھاپنے کی کوشش کرنے لگے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ انہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا گیا تھا اور یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام کہنے لگے ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوال علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا اور ان کے رینے اور کھانے کا بندوبہ زمین پر کیا یوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تمام انسان قیامت تک زمین پر رہے گی مرگزی خیال جو مدیادی مقصد تھا اس کا ہمیں ہر غلطی اور کتائی ہی پر اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی چاہئے کیونکہ اس کے فضل کے بغیر ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے پیارے بچوں اب ہم سوت عشر کی آیت نمبر دس پڑھیں گے سورت العشر قوان پاک کی مدنی صورت ہے اس کی کل چوبیس آیاتیں اس صورت میں یہودیوں پر آخرت کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے اب ہم یہ آیت پڑھیں گے ہے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمان والوں کی طرف ہمارے دلوں میں کی نہ یعنی دشمنی نہ ڈال ہے ہمارے رب بے شک تو شفقت مربانی کرنے والا ہے اب ہم اس کا پسے منظر پڑھیں گے پسے منظر کیا ہوتا ہے جس وجہ سے یہ صورت آیت نازل کی گئی ہے اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا جب کفار نے مکہ میں مسلمانوں کا جینہ دوبار کر دیا یعنی مسلمانوں کا جینہ مشکل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں مدینہ میں کچھ لوگ پہلے سے اسلام لا چکے تھے اور پھر مکہ کے لوگ بھی مدینہ آنا شروع ہو گئے کچھ لوگ شروع میں مدینہ آئے اور کچھ اپنی مجبوریوں کے باعث اس وقت حجرت نہ کر سکے لیکن جب بعد میں حجرت کی تو اپنے ان بھائیوں پر رش کرتے یعنی اپنے ان بھائیوں پر فخر کرتے جو ان سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے اور اپنے آپ پر نادم بھی تھے یعنی اپنے آپ پر شرمندہ بھی تھے کہ انہوں نے یہ سعادت انہوں نے یہ خوشی پہلے کیوں نہ حاصل کی اس لیے فرماتے ہے اللہ ہمارے گناہ ماف کر اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے بازی لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان مسلمانوں کے لیے کینا بغض اور قدورت نہ رکھ اے اللہ تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہم اس کا مرکزی خیال پڑھیں گے مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ بنیادی مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے اور جب وہ دعا کریں تو جہاں اپنے لئے اللہ کی نعمتوں کو طلب کریں جہاں اپنے لئے اللہ کی نعمتیں مانگیں وہاں دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا اللہ اتنی شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ وہ سب کو ماف کر دیتا ہے چاہیے بچوں آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے سوت بکہ کی آیت نمبر دو سب چاس اور سورت عراف کی آیت نمبر تئیس اور سورت الحشر کی آیت نمبر دس پڑھئے اگرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ عفض و تجمہ کے مشکی سوالات اور بکور کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ